اسلام علیکم آپشن و جی ڈی آپ کے لئے لائے ہے کباب ریسپی آج ہم بنائیں گے چکن کباب سب سے آسان اور بہترین پروفیشنل چکن کباب ریسپی جن لوگوں کو نہیں بنانا ہاتھ وہ بھی بنا سکیں گے آسانی سے کیا آپ جانتے ہیں مارکٹ میں سب سے زیادہ گندگی آپ کو کباب میں کھلائی جاتی ہے سستے کباب نہ کھائیں پیسے بچانے کے چکر میں اپنی صحت کمپرومیز نہ کریں چلیے بتاتے ہیں کیسے سب سے پہلے ہم کباب رانا چکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے بریسپ دو کے جی بونلس لینا ہے اس کے بعد 250 گرام آنین یعنی پیاز 150 گرام سبز مرسی یعنی گرین چلی 150 گرام جنجر اینڈ گارلک یعنی ادرک اور لیسن فریش کورینڈر یعنی دھنیا اور منٹ یعنی پدینہ پدینہ ایک کٹھی اور اس کے ہاف کے برابر دھنیا لینا ہے اب یہ ساری چیزیں لے کر جانا ہے کسائی یعنی بچر کے پاس یہ ساری چیزیں آپ نے گوش کے ساتھ کمک کروانی ہیں اور اس میں بکرے کا روگن یعنی چربی ایک پاؤ ایڈ کروانی ہے جو کےک کمک کے ساتھ ہی وہ نکالے گا کمک کروانے کے بعد یہ کچھ ایسا دکھے گا اس کے بعد آپ نے بریڈ کرمز کا ایک پکٹ پورا ایڈ کرنا ہے اس کمک کے اندر اس کے بعد آپ نے تین کھانے کے چمچ گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے گرم مسالہ زیادہ ایڈ نہیں کرنا نہیں تو یہ آپ کے سینہ میں جلنگ کرے گا اس کے بعد آپ نے عشiya فیز زیرہ کنید کرنا ہے منٹوں میں بال Beruf βندگ کی يملہب دوں کس پayı意م pronto Took کے بعد اپنے آنے چمچ کنیی پودھانی کے بعد اپنے جن یا ہسپہ زائیکہ ملچ کنندوں میں بRS چаци اچھ واپس بڑی ملچ کیBUڑ کنید کرنی ہے اس کے پاس اکنیے کرنی ہے جو باز کی زیرہ آمسی پہنچ دھنیا سکنلیں بداشتے ہودم سکھا خواد دھنیا ایک لے رشت کے پاس مآچ اپنے پچاس نہیں ہوں گے اس کے بعد آپ نے بیکنگ سوڈا ایڈ کرنا ہے پیکٹ والا یا اوپن والا دونوں میں سے کوئی لے لیں ویسے دو کیجی کے لیے ایک ٹوینٹی رپیز والا پیکٹ انف ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے کیمے کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اور اس کو ایسے گھوندنا ہے جیسے آٹے کو گھوندے ہیں اس کو اپنے ہاتھ سے اچھی طرح مسئلے بطن کے ساتھ زور کے ساتھ ویڈیو میں آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ کس طرح سے اس کی میں کو مسئلہ جا رہا ہے اس کے ساتھ اس کی ایک لیئر پیدا ہوگی جو کباب کو سیخ پہ سے گرنے نہیں دے گی یہ کباب اگر کوئی بھی کوئی انپروفیشنل بندہ بھی سیخ کے اوپر لگانا چاہے اور اس کو بیٹ کرنا چاہے بہت آسانی سے اور بہت ایزی لی وہ اس کو سیخ کے اوپر جو ہے وہ چاہا سکتا ہے اس کو کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی یہ ایک بہترین ریسپی ہے انپروفیشنل لوگوں کے لیے بھی پروفیشنل کباب والے آپ کو کبھی بھی یہ اپنا کلیا نہیں بتائیں گے کہ ان کا کباب کیوں ٹکا رہتا ہے کھٹی کے اوپر بیگ کرتے ہوئے جب وہ گرل کر رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ نہیں گرتا اور جب وہ سیخ کے اوپر اس کو چڑھا رہے ہوتے ہیں اور اس وقت بھی ان کو کوئی اس میں مشکل نہیں آتی تو لہٰذا یہ طریقہ ازمائیں اور اس سے آپ بہترین اور رمدہ کباب بنا لیں گے اب میں آپ کو یہی کباب فریش کباب جو کہ ابھی بنایا ہے اس سیخ پر چڑھا کر دکھاؤں گا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کباب لگانا نہیں آتا وہ بھی آسان طریقے سے اس کو سیخ کے اوپر چڑھا لیں گے کباب کی یہ ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارا چینل سکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اس کو آپ دن جگہ یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ گولہ کباب سیخ کباب کوفتہ بنا سکتے ہیں اسے فریزر میں سٹور کر لیں دو ویک تک اس کے ٹیسٹ میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ لوگ کباب کیسے بناتے ہیں اور آپ کو کیا کھلا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کباب کتنا سالڈ ہے جھٹکنے سے بھی یہ نہیں گر رہا ہم مزید اچھی اور آسان ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں آپ اجازت دیں اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو